حافظ صاحب یہ پانچ مشینیں نہیں ہیں یہ پانچ خزانوں کی چابیاں دے رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ غریب بندہ کیسے فیکٹری لگا سکتا ہے جناب لاکھوں لگا کے امیر لوگ تو بڑی بڑی فیکٹریاں لگا سکتے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دو ہزار پچیس سو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے کون سے بڑے بڑے بزنس کیے جا سکتے ہیں کون سی زبردست فیکٹریاں لگا سکتے ہیں اور ایسی فیکٹریاں جس کے پروڈکس کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہے ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا زندہ دلانے پاکستان کے ایسے فرزن سے جس نے نہ صرف ایک دو بلکہ مشینوں کے امبار لگا دیئے اور یہ ان کے لیے غریبوں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں ہے جو بیرودگاری کا رونا روتے ہیں دہاڑی دار مزدور ہیں بیوہ یتیم بچے اور ایسے معذور افراد جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبہ رن کرنے کے لیے پائی پائی کو ترستے ہیں ان کے لیے بڑے ہی فیزیبل بزنس ہیں آج کی وڈیو میں ہم آپ بتائیں گے اور اس وڈیو میں منفرد یہ ہوگا کہ ہم آپ کو کام کرنے کا طریقہ پروڈکٹ سیل اور ساری سٹیٹیجیز آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کام کرنا شروع کریں اور مزے کی بات پندرہ سو کی فیکٹری ہے یہاں پہ جناب دو ہزار کی فیکٹری ہے اور اس میرے پیارے پاکستانی بھائی نے تین ہزار کی پینتی سو کی جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ایٹا ٹائم دو دو تین تین سیٹ اپ بھی رن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ فیزیبل فیزیبلٹی کیا ہے کتنا ایک بندہ انویسمنٹ کر کے مہانہ ایک دہار جار مزدور بندہ کتنے پیسے کما سکتا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام سر کیا چاہتے ہیں الحمدللہ حافظ صاحب آپ سنائیں الحمدللہ سر جی سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعریف کروا دیجئے گا حافظ صاحب میرا نام ناصر عرفات ناصر ہے میں پتو کی زلہ قصور پنجاب میں بزنس کرو وی رو اس کے نام سے یہ چلا رہا ہوں اور ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں چھوٹے طبقے کو ایسی میری مائے بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسمنٹ کم ہے ہمارے پاس پندرہ سو سے لے کر پانچ ہزار روپے ہیں یا پانچ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار روپے تک ہیں اتنی تھوڑی انویسمنٹ سے اگر کوئی بڑا بزنس کرنا چاہ رہا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے ہم ان کو پندرہ ہزار روپے کی انویسمنٹ سے چار سے پانچ بزنس کروائیں گے ایک نہیں حافظ صاحب چار سے پانچ بزنس صحیح ہے بلا تخیر بلا تمہیر بتائیے گا بتائیے گا کام کر کے دکھائیے گا سٹیٹی سمجھائیے گا فیزیبلٹی ہمارے ویور کے سامنے رکھیے گا کہ جو مشین نے اس وقت عویزہ ہیں کونٹر پہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے کیا کب کیسے اور کس کس طرح کا کام کرتی ہے حافظ صاحب میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ڈٹیل ابھی پروائیڈ کرتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے کونٹر پہ پانچ مشینیں پڑی ہوئی ہیں یہ ایسے سمجھ لیں منیمم ان کی کاؤس مارکیٹ میں بڑا جو سیٹ اپ لگائیں تو پانچ لاکھ روپے کی ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پورا سیٹ اپ صرف اور صرف آپ کے چینل کے توسط سے سولہ ہزار روپے کا مل رہا ہے سر پہنچ لاکھ والا سولہ ہزار میں سولہ ہزار روپے کا جی میں آپ کو بگا رہا ہوں صرف ثابت کر سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ والا سولہ ہزار میں جی بلکل سب سے پہلے یہ اس کو میں نے اس کا نام پیارا سرک ہے مینڈک مشین صحیح ہے یہ مینڈک مشین ہے یہ جی ڈڈو مشین ہے ڈڈو مشین ہے اچھا یہ جو مشین ہے جناب یہ لیز بنانے والی مشین ہے جو لیز وغیرہ لیتے ہیں شاپ سے پورے پاکستان سے اس طرح کی مشین آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے حافظ بھائی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم لیز کا سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن بڑا جو سیٹ اپ ہے وہ تقریباً آٹھ دس لاکھ روپے کا لگتا ہے یہ مشین صرف اور صرف پینتی سو روپے کی ہے اس پورے سیٹ اپ کے ساتھ یہ مشین بھی ڈسکونٹ پر مل جائے گی اب اس مشین میں کیا بنتا ہے جناب لیز بنتی ہے ابھی پریکٹیکل کر کے دکھا دیں اور ہوت ایٹم ہے بالکل ایسے ہے اب دیکھیں یہ بہت ہی آہ ایزی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آلو رکھنا ہے یہ ہم آلو رکھ دیتے ہیں اس پہ یہ آلو یہاں پہ رکھا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا اور سب سے بہترین آہ اس مشین کا اور سب سے بڑا اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ ٹیبل کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بقیدہ پیچ لگے ہوئے ہیں ٹیبل کے ساتھ ایسے ایڈجسٹ کریں اور ایزی ہوکے آپ اس کو آپریڈ کریں دیکھیں یہ اس کا ہینڈل ہے جب اس کو ٹیبل کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں گے یہاں سے اس کو پریس کرنا ہے تھوڑا سا یہاں سے آپ اس کو گمائیں گے ٹھیک ہے جب گمائیں گے تو لیز اس کی بننا شروع ہو جائے گی اب ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں ایک سیکنڈ میں یہ لیز بن گیا آپ لوگوں کے سامنے اور بالکل سوفٹ ہے بالکل باریک ہے بالکل ایسے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا کیامرامن تھوڑا سا فوکس کرے میرا خیال ہے کہ دس والا جو پیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ اتنے ہی لیز ہوتے ہیں اتنے تقریبا ہوتے ہیں اور یہ دو روپے کا علو تھا بالکل ایسے دو روپے کے علو سے دس پندرہ روپے کی لیز بن گیا جی سر اس سے بھی باریک ہو سکتا ہے اس میں فیچر ہوتا ہے اس سے بھی باریک کرنا ہو تو نہیں یہ دیکھیں جب یہ فرائی ہوگی نا یہ باریک ہو جائے گی آپ اس کو کریں یہ لیز بنائیں اور یہ جو فرائیر ہے اس فرائیر میں اس کو فرائی کریں اور سیل کریں پیک بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھ آگئی کہ یہ بزنس اس میں سے جتنی بھی مشینیں ہیں ہر ایک کا دوسری کے ساتھ تعلق ہے بالکل ایسے ہے ایک پروپر ایک سیٹ اپ ہے ایک منجمنٹ ہے بہت بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ یہ لیں گے اس کا بزنس ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بزنس ہے وہ بھی سر بتائیے گا کہ ایک ہی یہ سارے بزنس کیسے کی جا سکتے ہیں اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حافظ صاحب ایک مزے کی بات یہ ہے آپ اکیلی آئٹم یہ لے لیں گے نا یہ اکیلی مشین لیں گے آپ کے پاس صرف ایک پروڈکٹ ہوگا لیکن اگر آپ یہ تقریباً تین چار مشینیں رکھیں گے اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے بھئی مجھے لیز نہیں چاہیے مجھے پوٹیٹو کریشر چاہیے اگر کوئی کہتا ہے بھئی ہمیں یہ پوٹیٹو کریشر نہیں فنگر چپس چاہیے تو جناب آپ فنگر چپس اس کو فرائی کر کے فوراں دے اگر کوئی کہتا ہے بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں پوٹیٹو سپائرل چاہیے تو جناب آپ کے پاس یہ مشین بھی مجود ہوگی اس کی فردن اس کی پرائز کیا اکیلی کی اکیلی اگر کوئی بندہ لیتا ہے چار ہزار کی اکیلی لیکن اس پورے سیٹ کے ساتھ اس کو کھول کے دکھائیے ابھی کھول کے میں دکھاتا ہوں اس پورے سیٹ کے ساتھ حوظ صاحب اس کی پرائز بہت ہی مائنر ہو جائے گی ابھی میں اس کو اوپن کر کے اس کا بقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں یہ مشین ہم اوپن کرتے ہیں یہ جناب حوظ صاحب یہ دو ایکسٹر بلیڈ بھی اس مشین کے ساتھ دیا جائیں گی ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر بل فرض ہے یہ ایک بلیڈ خراب ہو جاتا ہے یہ دو ایکسٹر بلیڈ ہیں اس کے ساتھ اور یہ اس کو یہاں سے پکڑ کے جو ہم نے اس کو گمانا ہے حوظ صاحب مشین ہم نے اس کو اوکے کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے آلو لینا ہے یہ آلو کی قیمت صرف اور صرف ابھی تقریباً دو تین روپے کا ہوگا یہ پوٹیٹو سپائرل سٹکس ہیں ایسے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نکال دینا ہے پھر یہاں سے ایک بنی ہوئی ہے ایک اس کا حصہ یہاں سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے سوراک بنا ہوئے ہاں سوراک بنا ہوئے بلکل مشین ایزی ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ایڈجسٹ ہو گیا پھر اس کو بلکل ساتھ لگا دینا ہے آپ صاحب ابھی دیکھئے گا پروڈکٹ ایسے بنیں گے چھٹکیوں میں ابھی اس کو یہاں سے پریس کر کے آلو لگا ہے یہ دیکھیں لو جی حافظ صاحب یہ بن گے پوٹیٹو سپائرل آپ اس کو مینیمم آپ اس کو مینیمم پچاس سے سو روپے کا یہ ایک پوٹیٹو سپائرل سیل کر سکتے ہیں ابھی آلو چھوٹا تھا اور یہ اس کا سپائرل چھوٹا بنا ہے ایک اور بتائیے گا کہ اسے آلو کو اسی طرح کٹ چھیل کے اس کو اسی طرح اس میں لگا دینا ہے یا کہ بوائل بغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے نہیں نہیں آلو بلکل فریش لے کے آنا ہے اس کے بعد چھیلنا ہے اور ایسے ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ سپائرل بن جائے گا اس کے بعد یہ مشین تو ہو گئی جناب چار ہزار روپے کی میں بار بار بتا رہا ہوں پورا سیٹ لیں گے ڈسکونڈ پہ ہے اس کے بعد حافظ صاحب یہ فنگر چپس والی مشین ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیچے پیج لگے ہوئے ہیں آپ اس کو ایزی لی ٹیبل کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ فٹ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا سب سے زیادہ ایسے دیوار کے ساتھ فٹ کریں اس کو یہاں پہ آلو رکھیں اور ایسے پریس کریں نیچے کی طرف نیچے آپ لوگ بہتر رکھیں اور یہ نیچے جاتا جائے گا ٹھیک ہے آپ ایسے اس کو پریس کریں گے تو یہ فنگر چپس بن جائے گی ٹھیک ہے ابھی کیونکہ یہ پیج نہیں لگے تھوڑا سا زور لگ رہا ہے اس کے بعد حافظ صاحب سب سے زبردست اور آؤٹ کلاس مشین اس مشین سے دو سے تین بزنس کر سکتے ہیں آپ اس سے پوٹیٹو کرش بھی بنا کے سیل کر سکتے ہیں پوٹیٹو کرش بنائیں اور پوٹیٹو کرش بنانے کے بعد اس فرائر میں فرائی کریں اور سیل کریں یہ بھی یہ بھی آلو کی ہی پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ آپ اسے سابن کے فلیکس بھی بنا سکتے ہیں سو فلیکس اس کو بولتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ اس مشین سے پوٹیٹو کرش بنا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جناب یہاں پہ آلو رکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں سیاستے گمانا ہے دیکھیں ایک سیکنڈ میں جناب یہ آلو کرش ہو گئے ہیں مزید آپ لوگوں کو کرش کر کے دکھاتا ہوں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پوٹیٹو کرش پڑے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے آئٹم بہت اکمال کے یہ ایسے بنیں گے اور اس کو آپ لوگوں نے فرائی کرنا ہے یہ پاکستان کے پہلے پروڈکٹ ہے جو ہم لوگوں نے اس مشین سے مطارف کروائے ہیں یہ بھی اسی طرح فرائی ہونے ہیں فرائی ہونے ہیں بلکل لیکن فرائی کرنے سے پہلے ایک بار اس کو آپ لوگوں نے واش کرنا ہے جب آپ لوگ اس کو واش کریں گے تو واش کرنے کے بعد نیچے پوٹیٹو سٹارٹ بھی حافظ صاحب بیٹھ جائے گا اب پوٹیٹو سٹارٹ بھی کافی زیادہ مہنگا سیل ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو سیل کرنا ہے اب اینڈ پہ حافظ صاحب یہ جو ہمارا فرائی ہے یہ میں اوپن کر کے دکھا تھا یہ کیا بینک صاحب نے منایا گھرے گھو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے حافظ صاحب اب مارکیٹ پرائیس جو ہے اس فرائیر کی مطلب اس سے بڑے فرائیری ملتے ہیں چھوٹے فرائیر تو ہوتے نہیں ہیں بڑے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ بڑا فرائیر خریدیں یہ حافظ صاحب سیرو فور سیرو پینس سٹھ سو روپے کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈکنا ہے اور اس کے بعد یہ فرائیز نکالنے کے لیے یہ بقاعدہ یہ بنائیو وی دیو وی اس کے ساتھ چھانے نہیں جس کو بولتے ہیں اس کے بعد یہ تقریباً تین چار کلو کا یہ برتن ہے اس میں اوائل ڈال سکتے ہیں اور بھی کچھ ہے اس میں سے نکلنے والا نہیں اور بھی ہے یہ ساتھ گیس بھی اس کے ساتھ بلکل ایسے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برنر بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے صرف آپ لوگوں نے گیس سلنڈر اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے جناب آپ لوگوں کا سیٹ اپ شروع ہو جائے گا ہر چیز اس کے ساتھ موجود ہے اے ٹو زیڈ یہ ایک ٹیبل کے اوپر ایک پوروی پروپر بزنس کی انڈسٹری انسٹال ہو سکتی ہے اچھا سر ہمارے دیکھنے والوں کو اب رہنمائی کے لیے آگاہ کیجئے گا آپ ملیں گے کہاں سے یہ سیٹ اپ کہاں سے ملے گا اور اکٹھا کہاں سے ملے گا اور فردن فردن ایک دفعہ ڈیپلی ساری چیزوں کے ریٹس بتا دیجئے گا میں دوبارہ حافظ صاحب ان کے ریٹ بتا دیتا ہوں اگر کوئی اکیلی ایک ایٹم لینا چاہتا ہے تو اس کے ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے یہ پورا پیکج جو ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے اس میں چار مشینیں ہوں گی ایک فرائر ہوگا یہ حافظ صاحب صرف اور صرف آپ کے چینل کے لیے آفر ہے یہ سولہ ہزار روپے کا ملے گا اگر اکیلہ کو فرائر لینا چاہتا ہے یہ پینسٹھ سو کا ہے یہ اکیلی مشین اگر کوئی لینا چاہتا ہے یہ تیتی سو روپے کی یہ مشین اگر کوئی فنگر چپس والی لینا چاہتا ہے یہ پندرہ سو روپے کی ہے یہ بھی چپس کی ایٹم ہے جی بلکل یہ ہماری جمبو سائز کی چپس والی مشین ہے فنگر چپس بنتی ہے اس سے یہ پانچ ہزار روپے کی ہے اور اگر یہ مشین کوئی لینا چاہتا ہے پوٹیٹو سپائرل والی یہ چار ہزار روپے کی ہے اور اگر یہ اکیلی لینا چاہتا ہے کوئی یہ 3500 روپیٹ سر بیزنس لاسٹ پر بزنس فیزیبیلٹی کے طور پر بتا جی کہ ایک بندہ سیٹ اپ لگا لیتا دو سے تین این میں سے ایک فرائر لے لیتا ہے اس کے ساتھ یہ یہ وہ علو لمبا کرنے والی لے لیتا ہے لمبا جو اس پر وہ نکلتی ہے کیا اس پر سپائرل ایک یہ لے لیتا ہے ایک دو فنگر چپس چپس کے تقریباً دو سائزی چپس کی رکھ لیتا ہے ساتھ فرائر رکھتا ہے اس والے سے یہ تقریباً انڈسٹری بنے گی تقریباً 12-13000 کی نہیں سولہ ہزار کی بنے گی صرف یہ اور وہ مشین ہاں تقریباً دس بارہ ہزار کی بنے گی اور فنگر چپس والی اور فرائر ان تین مشینوں کا دو مشینوں کا اور فرائر کا بزنس فیزیبیلٹی کے طور پر ڈیٹیل بتائیے گا سر یہ جو پورا سیٹپ ہے نا یہ تقریباً دس سے گیارہ ہزار روپے کا بنے گا اگر کوئی بندہ یا صرف دو مشینیں خرید لیتا ہے وہ روزانہ کے زیادہ نے کم از کم دو ہزار سے پچیسو روپے ایزیلی کما سکتا ہے میں پروفٹ کی بات کر رہا ہوں کوسٹ نکال کے پروفٹ دو ہزار سے پچیسو روپے ایزیلی کما سکتا ہے جو لوگ نوکری کرتے ہیں اسے ہزار درجے یہ بہتر ہے دیکھنے میں چھوٹا اور انکم ماشاء اللہ بہت ہیلتی ہے بلکل ایسے ہے جی بہت شکریہ ناصل صاحب جی میرا رابطہ نمبر آپ لوگ نوڈ کر لیں ناصل صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں اور چھوٹی انویسمنٹ والوں کو جو ایسے لوگ ہیں جو پندرہ سو دو ہزار کمانا چاہتے ہیں دیہڑی کا اپنا چھوٹا سیٹپ لگا کے ان کے لیے چھوٹی انڈسٹری مطارف کروای ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ اچھا سا آپ کی اخلاقیات کی اکاسی کرتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور اس بزنس کو کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کسی اور کا بھی بھلا ہو سکتا ہے دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا اور میری سینل کا خیال کیجئے گا نئے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اب تک کے لیے اللہ نکبہ